ہمیں اعلانات ہیں کہ میں وہ زندگی گناہ رہے ہیں ورنہ در حقیقت لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ چیز ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے قرآن کریم الحمدللہ الذی انزل علا عبدہ الكتاب ولم يجعل لہو اوجا پھر نہ ماننے والوں کو دھمکی اور ماننے والوں کو خوشحبری اس چیز کا تذکرہ آیا اور پھر جیسا کہ آپ نے گدشتہ بیان میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھمکی کا رخ ایک خاص طبقے کے طرف کر دیا ہے اسی طبقے کا تذکرہ چل رہا ہے وَيُنْدِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدَا یہ کتاب یہ پیغمبر ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا ہے کچھ باتیں اس تعلق سے گدشتہ ہفتے میں آئی تھی اپنی بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے چند چیزیں یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے اگر یہ چیزیں ہمارے لیے عبرت کی نہ ہوتی ہم مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان نہ ہوتا تو میں نے چھوڑ کر آگے نکل جاتا یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ اپنے نبی کے تعلق سے ہمارا کیا خیال ہے کیا ہم بھی اسی طرح کی سوچ اور اس طرح کی فکروں میں گریفتار تو نہیں ہیں تو آئیے کچھ ضروری چیزیں ہیں جو اس مسئلے سے تعلق رکھتی ہیں اس کو سمجھ لیں ہم ہم چند چیزیں یہاں بیان کریں گے سب سے پہلی چیز یہ ہے عیسائیوں کے پاس آسمانی کتاب انجیل کی شکل میں موجود تھی ایک زمانے تک وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ہی کہتے رہے یہ ہمت انہوں نے نہیں کی کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا کہیں یہ تو فتنہ بعد میں وجود میں آیا آخر کیا وجہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ان عیسیٰیوں کا تعلق اپنے پیغمبر سے کس ٹیپ کا تھا جنہوں نے اس عقیدے کو قبول کر لیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کو امت کے سامنے اس انداز میں رکھا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ رکھا ہے کہ اگر ایک مسلمان کے اندر ذرابی دین کی بودو باش ہو ذرابی دین کی جھلک ہو اور عقیدہ توحید کو اگر وہ کچھ بھی سمجھتا ہو تو بڑی سے بڑی شخصیت یہاں تک کہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی بھی اعتبار سے اللہ کے شریک ٹھہرانے اللہ کا بیٹا قرار دینے یا اس طرح کی کسی چیز کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا حضرت مسیح علیہ السلام سے عیسائیوں کی عقیدت جاہلانہ تھی میں مجبور ہو کر جاہلانہ کہہ رہا ہوں اس جاہلانہ عقیدت نے حد سے بڑھی بھی عقیدت نے مجبور کر دیا انہیں کہ منافق کے طرف سے سینڈ پال کے طرف سے ایک آواز اٹھی کہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی دنیا نے اسے قبول کر لیا خوب یاد رکھئے عقیدت وہی معتبر ہے جو علم کی روشنی میں ہو جب بھی آپ نے کبھی محسوس کیا کہ حضرات صحابہ اکرام دوسری طرف بڑھ رہے ہیں ان کی کسی بات سے بھی کچھ اس طرح کا شبہ پیدا ہو رہا ہے آپ نے جڑ کٹ دی ایک موقع پر آپ نے فرمایا مجھے اس طرح اونچہ نہ اٹھاؤ مجھے اس طرح میرے مرتبے سے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام سے اونچہ اٹھا دیا گیا مقام عبودیت کا ہے بندے ہیں اور علوہیت کا مقام دے دیا گیا بلکہ آپ نے تو ایک موقع پر یہاں تک کہا لَا تُفَقْدِلُونِي عَلَى يُونُسَ اَبْنِ مَتْتَى مجھے حضرت یونس پر بھی فضیرت مد دو خبردار جو کسی نے یہ جرت کی کہ یونس علیہ السلام سے تو یہ چک ہو گئی تھی ہمارے نبی تو ساری غلطیوں سے پاک ہیں اس انداز کا بیان کوئی کسی نبی کے بارے میں نہ کرے لَا تُفَقْدِلُونِي سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں مگر آپ نے اپنی امت کے طرف سے یہ پسند نہیں کیا کہ اس طرح کا رویہ میری ذات کے ساتھ اپنایا جائے میرا تذکرہ اس انداز میں کیا جائے کہ حضرت موسیٰ کی یا حضرت عیسیٰ کی یا حضرت یونس کی کسی بھی نبی کی کوئی تنقیص اور ان کے شان میں کوئی کمی لازم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بڑی تاقید فرمائی کہ اس معاملے میں چوکن نہ رہیں کبھی اگر یہ بھی کہنے کی کوشش کی گئی جو اللہ چاہے اور جو ہمارے نبی چاہے جو آپ چاہے وہاں بھی آپ نے جھڑک دیا مشیعت تو چاہت صرف اللہ کی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چاہت کا اظہار فرمایا یا رسول اللہ میرے بھی اولاد ہوتی آپ نے کہہ دیا عائشہ یہ میرے بس میں نہیں یہ میرے اختیار میں نہیں غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی عبدیت کا اور اپنی بندگی کا ایسا ثبوت پیش کیا ہے کہ دین کا ادنا طالب علم اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ ذرا بھی شرکت کی کوئی گنجائش نہیں ہے رہ گئے یہ بات عقیدت کی میں دنیا کو چیلینج پیش کرتا ہوں جو عقیدت مسلمانوں نے اپنے نبی سے پیش کیا ہے تم پیش کر کے لکھا لو تمہاری جاہلان عقیدت اس کی بنیاد پر تم ایک انسان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو پڑھو مسلمانوں کی تاریخ مسلمانوں نے جو عقیدت کا ثبوت اپنے نبی کے ساتھ پیش کیا ہے دنیا کی کوئی قوم اپنے رہنما کے ساتھ پیش نہیں کر سکتی میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں اپنے ہندوستان کے بڑے مشہور عالم دین ہیں مفتی خالصف اللہ رحمانی صاحب مدد ذلی علی بہت بڑی شخصیت وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک لیبریری میں پہنچا ہوا تھا تو ایک صاحب نے صرف النبی پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہے اس پر انہوں نے پیش لکھی تھی تو میں ان کا مقالب پڑھ رہا تھا تو میں نے بڑی عجیب چیز کیا دیکھی اس میں پڑھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین آپ کی جوتیں مبارک صرف اس نالین شریفین کے اوپر پشپن کتابیں لکھی گئی ہے پشپن حوالتیں ہے کسی کے مجال جو اس طرح کی عقیدت پیش کر دے عقیدت اتنی ہے کہ پشپن کتابیں آپ کے نالین شریفین پر لکھی جا رہی ہے تو آپ کی ذات اقدس اپوری صورت پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہوگی لیکن یہ جانا کوئی بتا دے کہ ان علماء کے کلم سے کبھی ایسا کوئی جملہ نکلا ہو جو شرک کی طرح اشارہ کرتا ہو کس نے کہا کہ نبی سے عقیدت نہ ہو تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تنبیح ہے اس میں کہ اپنے پیغمبر کا تذکرہ اور اپنے بڑوں کا تذکرہ ہرگز ہرگز انداز میں نہ ہو کہ اللہ کی توحید پر فرق پڑ گا ہے دوسری چیز عیسائیوں نے جب اس عقیدے کو قبول کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر اس عقیدے کے نتیجے میں دنیا کے اندر کیا کوئی چیزیں پائے گئی اس غلط عقیدے کی وجہ سے یہ عیسائی قوم جس طرف چل پڑی جرہ ایک تصویر اس کی بھی ملاحظہ کی گئے جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ایک بات اور میں پہلے ذکر کر دوں پھر اس کی طرف میں چلتا ہوں نتیجوں کی طرف یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں دوسری طرف یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ فانسی پہ چڑھا دیئے گئے یہ کیسا مذہب یہ کیسی سوچ ہے نوز باللہ من ذالک کیا اللہ نے اپنے بیٹے کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے یہ نسل انسانی یہ گناہگار ہیں سب سب خطاکار ہے اب اس کا حل یہی تھا کہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دیا جائے ورنہ یہ انسانیت اللہ کی نظر میں مجرم ہے تو اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیج کر سولی پہ چڑھا کر انسانوں کے گناہوں کا کفارہ قیامت تک کے لیے کر دیا کچھ سمجھ میاریت پڑی باتیں کے لیے آپ کو آپ یہ میں سمجھئے کہ میں ان کے پیشے پڑ گیا ہوں میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو ہم نے اپنا بڑا سمجھا ہے اور جن کی غلامی پر ہم فخر کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کو پہچانیے ان کی عوقات کیا ہے کہ میں ان کے پیشے لگوں ان کی خرابیوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بچیں اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیج کر سب کی گناہوں کا کفارہ کر دیا ہے اب اس کے بعد پھر ڈراما دیکھیں چرچ میں جائیے جا کر اپنے حالات بتائیے کچھ وہاں پر نظر آنے پیش کر دیئے اور وہاں پیٹھے گئے پاپ آپ کے سر پر ہاتھ پھیر دیں گے جاؤ تمہارے گناہوں کی معافی ہوگی کیا اس طرح کی نظریات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں نہیں میں سرمت ہی لائیے پائے جاتے ہیں انکار مت کیجئے ہے مسلمانوں کا وہ جاہل طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی کر لو نمازیں مت پڑو کچھ مت کرو شریعت سے کوئی تعلق نہیں کوئی سہارہ دے دے جاؤ قیامت کے دن ہم تمہاری بخشش کروا دیں گے اسی سہارے پہ گناہوں میں زندگی گدارتے رہو حضرت اقدس شیخ یونو صاحب نبور اللہ مرقدہو حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی اتفاق سے میں وہاں موجود تھا عصرباد کی مجلس تھی حضرت نے فرمایا بچو جس وقت ہندوستان میں اولیاء اکرام کی بڑی قدر تھی تو بہت سے یہودی اور عصائی اولیاء اکرام کے بھیس میں ہندوستان میں داخل ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع گیا اور وہی عصائی خرافات جو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ مسلمانوں میں لاکہ ڈال دیا انہوں نے کہ ہمارے ہاتھ پہ آپ بیت ہو جائی دین سے کوئی تعلق ہو نہ ہو ہم آپ کے ذمہ دار ہیں مریدوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی بڑھتی جاتی تھی کیوں پیر صاحب نے ذمہ داری لے لیے سفارش کی اور اس علمی ترقی کے دور میں ترقی سے تواز سے کہہ رہا ہوں کہ علم کو حاصل کرنے کے ذرائع بڑھ گئے ہیں ورنہ یہ جہالت کا دور ہے اللہ کے پیغمبر نے اسے جہالت کا دور قرار دیا ہے جو جو قیامت قریب آئے گی علم اٹھتا جائے گا اس دور میں بھی آپ شوشل میڈیا پر ایسی حرکتیں دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کس طرح ان جاہل اور دھوکے باز مکار پیروں کے ہاتھ پر لوگ اپنے ایمان کو کس طرح بیچ رہے ہیں بیعت ہونے کے بھی اندازہ لگ لگ ہیں بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے بیعت کیا جارہا ہے اس کے پر رخص اور ڈانس کرنا ضروری ہے اس کے بغیر بیعت ہی نہیں ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک بات تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تراش لی گئی تھی کہ انہوں نے تمام انسانیت کا بالخصوص تمام انسانیت نہیں بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ان پر ایمان لائیں ان کو اللہ کا بیٹا تسلیم کریں ان کے گناہوں کا کفارہ اور پھر جب یورپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری باتیں کچھ اکل میں نہیں آ رہی ہے تم تو اکل پرست ہو اکل میں بات نہیں آتی تو تم سب چیزوں کا انکار کر دیتے ہو تم نے اسلام کا انکار اسی لیے کر دیا کہ اسلام کی بہت ساری باتیں تمہاری اکل میں نہیں آئی تو یہ جو تم بے اقلی کی باتیں کر رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بیٹے فاسی پہ چڑ گئے ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے تو تمہاری باتوں کو ہم کیسے تسلیم کریں علماء نے ان چیزوں کو بڑی علمی انداز میں دکھا ہے میں سہل کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں تو یہ کہنے لگے ارے جناب ہمارے یہاں ایک نیا نظریہ اب آیا ہے ہم نے ایک نئی تحقیق اور نیا ریسرٹ پیش کیا ہے مذہب تو اسے کہتے ہیں جو اقل میں نہ آئے جو بات اقل سے جتنی دور ہوگی وہ مذہب کی سو پیسز صحیح بات کہلائے گی تو اگر دنیا کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہیں تو ہمارے لئے کوئی طرح اس کی بات نہیں ہے جو بات اقل میں نہ آئے وہی اصل مذہب ہے اب تک اقل کو بنیاد بنا کر چیزوں کا انکار کرتے رہے کرتے رہے اسلام کا انکار کرتے رہے اور اب جب اعتراض ہوا تو کہتے ہیں کہ جو اقل میں نہ سمائے وہی اصل دین ہے مذہب اسلام کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں علماء سے پوچھئے یہ بتائیں گے کہ اگرچہ ہماری اقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ اللہ کی ہر حکمت تک ہماری اقل پہنچے لیکن ہمارا مذہب ایسا بھی نہیں ہے جو اقل کے خلاف ہو ہمارے مذہب کی بنیاد بے اقلی کے اوپر نہیں ہے اب جب انہوں نے اس عقیدے کو تسلیم کیا تو اس کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ہواری ان کے خلیفہ جن کو پترس اور جن کا اصل نام شمعون بتایا جاتا ہے آپ فرد کے لیے جیسے کہ ہمارے مذہب ایسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ صدیق اکبر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے رومہ کے علاقے میں پہنچے قسطنطنیہ جس خواہ جب استمبول کہتے ہیں آپ جانتے ہیں قسطنطنیہ اینام کیوں پڑا جس وقت مسیحیت کو ماننے والے عیسائیت کو ماننے والے جب اپنے مذہب کا پرچار کر رہے تھے تو یہ مشرک بادشاہ یہ مشرک حکومت جس کو حکومت رومہ کہتے ہیں روم کی حکومت پہلے مشرکوں کی حکومت تھی ان لوگوں نے بہت زیادہ مخالفت کی لیکن جتنی مخالفت ہوتی تھی یہ مسیحیت دین عیسائیت اور بڑھتا جاتا تھا بلاخر اس ملک کے بادشاہ قسطنطین نے اس مذہب کو قبول کرنے کا ارادہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ میں مسیحیت کو قبول کر رہا ہوں طاقتور بادشاہ تھا بڑی حکومت تھی اب جب اس حکومت نے عیسائیت کو قبول کر لیا تو نتیجہ نکلا کہ جو لوگ عیسائیت کے سب سے بڑے مخالف تھے اب وہ سب سے بڑے عیسائیت کے مددگار اور حامی بن گئے اب چونکہ سرداری بھی اپنے پاس رکھنی ہے دوسروں کو دینی نہیں ہے حکومت اپنے پاس تھی پہلے دنیا کے لائن سے تھی اب یہ حکومت دین کے لائن سے آئی ہے تو انہوں نے ایک دھونگ رچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاص حواری حضرت شمعون تبلیغ کرتے ہوئے جب آئے تھے تو یہیں پہ مدفون گئے یہیں ان کو موت آئی اور یہ ان کی قبر ہے ایک جالی قبر حضرت شمعون کے نام سے وہاں پہ بنائی گئی یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ان کے نائب تھے اللہ کے بیٹے کے نائب تصور دیکھیں کیا وہاں کو سکھایا جا رہا ہے اور وہ سینڈ پال جس کا تذکرہ میں بار بار کر رہا ہوں دوسری قبر اس کی بتائی گئی یہ قبر اس کی ہے بس دونوں میں فرق یہ بتایا جاتا ہے کتابوں کے اندر سینڈ پال یہ کہا کرتا تھا حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا کہہ دو تمہاری نجات ہو گئی شمعون شمعون جو کہ حقیقت میں حوالی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں نہیں عمل تورات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوتا یہ ان کے اپنے نظریاتی اختلاف ہیں اب یہیں سے کلیسہ کا وجود ہوا چرچ بازاب تک کلیسہ کے نام سے امارت تعمیر کی گئی اور ان کے مذہب اور ان کے سوچ کے لہائے سے ان میں جو مقدس ترین شخص ہوتا اس کو کلیسہ میں بٹھائے جاتا یہ کون ہے اللہ کے بیٹے کا نائب شمون ہیں سینڈ پال ہیں اور ان کا نائب یہ کلیسہ میں بیٹھنے والے پاپ ہیں ہاں گئی لیجی اب جب اللہ کے بیٹے کے نائبین ٹھہرے تو اب اختیار کیا ملے گا ان کو پڑھ لیجی کتابوں میں کیا اختیار ملا تھا ان کو یہ اختیار مل گیا تھا کہ جس بادشاہ کو چاہیں اس کی حکومت کا تختہ یہ پلڑ دیں جس کو چاہیں حکومت پلائیں جس کو چاہیں حکومت سے بے دخل کر دیں ان کی دادہ گری تھی دین کے نام پر پاپ لوگوں کی پادریوں کی دادہ گری تھی اب اس کے نتیجے میں جو چند خرابیاں وجود میں آئی وہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑی قابل عبرت ہے نمبر ایک پہلی خرابی جب دین کے یہ چھکے دار انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم ہیں اصل ذمہ دار دین دنیا ہر چیز کے اب انہوں نے فتوے صادر کرنے شروع کیے لوگوں سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے حدیع تحفے وصول کرتے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے قرآن کریم نے اس کے طرف اشارہ کیا ہے اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابم من دون اللہ احبارهم ورہبانهم اربابم من دون اللہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر حلال کو حرام بنانا حرام کو حلال کرنا یہ رب کا اختیار ہے کوئی حکم اگر اب تک حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے فضل و کرم سے اس کی اجازت دے دیتا ہے جسے نس کہا جاتا ہے یہ چیز اب تک حلال تھی اب اللہ اسے روک دیتا ہے بھئی اب یہ اجازت ختم یہ پیغمبر جب تک ہوتے ہیں اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا ہے اسے نس کہا جاتا ہے مگر یہ کام ان لوگوں نے شروع کر دیا تھا کیا آج جہالت کی بنیاد پر مسلمانوں کے جاہل حلقوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے آپ نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ پیر صاحب تمام مریدوں کے سمیت خانقہ میں نماز ہی نہیں ہو رہی ہے ازان کی آبازیں آ رہی ہے مگر ایک بھی نماز خانقہ میں نہیں ہو رہی ہے کس نے معاف کیا ان کی نمازوں کو یہ بھئی جراسی معاف دیکھ رہے ہیں اسلام کے ماننے والوں میں یہ سلسلہ شروع کر دیا آج بھی کوئی عالم دین اگر لوگوں سے ڈر کر یا پیسوں کی بنیاد پر مسئلے کو بدلتا ہے تو اللہ تعالی نے سخت تنبی کر دی ہے کسی عالم دین کوئی اختیار نہیں ہے کہ مسئلے کو بدلے اشتہادی غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ کوشش کرے کتابوں کو دیکھے بڑوں سے پوچھے اگر خود نہ آتا ہو مسئلے کی تحقیق کر کے جواب دے ان کی دوسری دادا گری یہ تھی کہ جب کسی عیسائی کی روح نکلتی تھی تو یہ روح نکلنے کے وقت پہنچتے تھے یہ ساری باتیں بڑی حوالے کے ساتھ ہمارے علماء نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے خاص طور پر حضرت اکدس معانی مناظر حسن غیرانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تحقیق و حوالوں کے ساتھ ان باتوں کو درج کیا ہے روح نکالنے کے لئے پہنچتے تھے دیکھیں جرہاں انداز دیکھ لیئے اور اپنی جاہلوں سے جرہاں اسے ملا کر دیکھئے جو اپنے معاشرے میں پائے جاتے ہیں سر جھکایا جاتا ارے بھئی معاملہ بڑا سنگین ہے کالی کالی آنکھوں والے اس کی روح کو قبض کرنے کے لئے اتر رہے ہیں اب جو ہی پادری کے زبان سے یہ جملہ سننے کو ملتا گھر والے گھبرا جاتے بھئی اس کا حل کیا ہو اپنے آدمی کو جہنم کے طرف کون دھکے لے حل کیا ہو مسئلے کا مقدس باپ آپ ہی کچھ کہیے کیا کیا جائے اب وہ ڈاکو وہ لٹیرہ وہ تو اسی لئے ماں بیکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کے لئے کوشش کر رہا ہوں تم لوگ ایسا کرو فوراً اس کے نام پر جگہیں الارک کرو وقت کرو جائدادیں وقت کرو تو وہ خداون خوش ہوگا اور اس کے بعد اچھے فرشتوں کو بھیجے گا اب فوراً جو ہے گھر والے جائدادیں وقت کرنا شروع کلیسہ کے نام کلیسہ چرچ کے نام جائدادیں وقت اب اس کے بعد دوبارہ سر چکایا جاتا ہے حمدل اللہ اب تو ایسے لوگ آ رہے ہیں ایسے فرشتہ آ رہے ہیں جن کی آنکھیں بالکل روشن ہیں اور اس کی روح اب جنت کی طرف جانے والی ہے ان کی تیسری برماشی ہے ہر انسان پر یہ لازم تھا کہ آ کر اپنے بارے میں بتائے کہ وہ کیا کر رہا ہے آج رات اس نے کیا کیا دن میں کیا کیا خبر دے جو گناہ اس نے بند کمرے میں کیا ہے اسے چھپا کر رکھنا جرم تھا آ کر ہمیں بتائیے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے یہ ہر عیسائی کے اوپر لازم تھا اب یہ بتائیے کہ عیسائی عوام کس طرح گھڑ گھڑ کر جی رہی ہوگی یہ بیچارے جاتے اور اپنے پادری کو سب کچھ بتاتے مقدس باپ ہم سے یہ ہو گیا ہم سے یہ ہوا اب یہ بتائیے کہ جب ایک ایک انسان کا راز سب کی چھپی بھی باتیں ان بدماشوں کے ہاتھ میں آ جاتی تھی تو پھر یہ تو کچھ بھی کر سکتے تھے اسی لیے کسی کی مجان نہ تھی جو ان کے خلاف کوئی زبان کھولے یا قدم اٹھائے ہر ایک کا راز ان کے سینے میں دفن تھا یاد رکھئے ہمارے مرشد حضرات یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ تم مجھ سے اگر بیتھ ہوئے ہو تو حالات کی اطلاع کرتے رہو اگر کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے اشارے میں بتا دیا کرو کبھی کسی نے مجبور نہیں کیا آ کر کھول کھول کر بتاؤ کہ میں زنا میں ملووس ہوں اور میں شراب میں ملووس ہوں اور مجھ سے یہ نہیں چھوٹ رہا ہے اور یہ نہیں چھوٹ رہا ہے یہ طرز عمل غلط ہے اصلاح کے ایک طریقہ ہوتے ہیں راست کی ساری باتوں کو لینا تم نے کس کے ساتھ کیا کیا کس سے تمہارے کیا تعلقات ہیں یہ طریقہ نہیں ہاں اجمالی طور پر یہ بتا دینا چاہیے کہ حضرت کوئی ایک گناہ ہے کہ میں قابو نہیں پا پا رہا ہوں اس سے وہ گناہ چھوٹ نہیں رہا اب رہنمائی فرمائے اور ان کی یہ دادہ گریز حد تک بڑھ گئی تھی ایک اور بات سننے پہلے تاکہ اس کی تکمیل ہو جائے انہوں نے یہ فتنہ فیل آیا اپنے قوم کے اندر کہ نکاح کرنا یہ کلیسہ کے اعتبار سے جرم ہے یہ گناہ ہے کسی عورت کا ساہ بھی نہ پڑھنے پائے لہذا جو لوگ کلیسہ کی خدمت کے لیے وقت کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو وہ نکاح نہ کریں یہ پاپ نکاح نہیں کرتے تھے ہاں ان کے عورتوں کے بھی شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی اپنے دین کی خدمت کریں وہ بھی نکاح نہیں کرتی تھی اور کلیسہ چرچ کی خدمت کے لیے وقت ہو جاتی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ جو فطرس سے ٹکر لے گا جو نیچر سے بغاوت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کلیسہ اور وہ چرچ دنیا کی سب سے گندی جگہ بن کر رہ گئی سب سے گندی جگہ آپ نہیں جانتے کہ آپ لوگوں سے بار ڈھکی چھپی کہ چرچوں میں کیا ہوتا ہے کس بنیاد پر ہوتا ہے کس بنیاد پر ہو رہے یہ چیزیں نکاح کو جرم ٹھہرائے گیا جو نبیوں کا طریقہ تھا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے نکاح کرنا سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا تھا وہ تشریف لائیں گے آسمان سے اتریں گے روایت میں آتا ہے کہ بعد آبتہ نکاح کریں گے ان کے بچے بھی ہوں گے انہوں نے فطرس سے بغاوت کی چرچ کو ناپاک کر کے رکھ دیا اور خود مصنف قرآن جس نے پورے کلیسہ کی تاریخ لکھی ہے محتبر انداز میں اس نے اس بات کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے اور یہ ویلنٹنڈک کیا ہے آپ لوگ نہیں جانتے کس بنیاد پر ہے یہ کس بنیاد پر وجود میں آیا یہ سب کلیسہ کی کارستانی ہیں وہیں سے ایک چیز نہیں کی ہے مقدس باپ کے قدم بہت گئے تھے کسی راہبہ کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں اور بے حکم نادان مسلمان ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے اور یہ چیزیں یہ دن بناتا ہے ویلنٹنڈے بنا جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ پوری قوم مجموعی طور پر گندی نہیں ہوتی ان میں بھی کچھ لوگ تھے جن کو یہ بات نے کھل رہی تھی انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ سارے اختیارات دین کی تشریح اور سب کچھ کلیسہ کے قبضے میں ہو دین ہمارا بھی ہے ہمیں بھی کچھ اختیار ملنا چاہیے اب جب یہ بغاوت کی آواز اٹھی تو ہم نے بتا دیا ابھی کلیسہ کی طاقت کیا تھی بادشاہ ان کے قبضے میں تھے جس کو چاہتے تھے حکومت پہ لاتے تھے جس کو چاہتے تھے حکومت سے ہٹاتے تھے ایک اشارہ کرتے دین کے اٹھکے دار ایک اشارہ کرتے تھے فلاں کی زبان کھل رہی ہے اس کو سزا دو کیا سزائیں دی گئی سنگیجئے کسی کو پلنگ سے مان دیا جاتا اور چھت پر ایسے اوزار لٹکا دیے جاتے جو وقتاں فوقتاں اس پر حملہ کرکی کچھ گھنٹوں میں اس کی جان نکالتے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ ان دین کے لٹیروں نے ان پادریوں نے اپنی عوام کی جان لی ہے اور احتیاط کے ساتھ جو اندازہ لگایا گیا ہے قریباً دس لاکھ عیسائیوں کو ان پادریوں نے مرمایا ہے یہ دین کے رنماؤں نے لیکن جب عوام کھڑی ہو جاتی ہے تو عوام کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے یہ احتجاج یہ پروٹیس بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا اور اس قدر بڑھا اس قدر بڑھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مجبور ہو کر عیسائیوں نے ووٹنگ کروا دی کہ دنیاوی معاملات میں کلیسہ کا اختیار رہے گا سیاست کے میدان میں کلیسہ کا اختیار رہے گا یا نہیں عوام اندر سے خار خائی ہوئی تھی لوگ ظلم سے تنگ آ چکے تھے ووٹنگ ہوئی اور کلیسہ کی ہار ہو گئی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پورا یورپ اور ساری حیثائی دنیا آوارہ گردی بے حیائی اور ہر طرح کی گناہوں میں ملغوبت سے کیونکہ اپنے دنیاوی معاملات میں وہ دین سے آزاد ہیں اس لیے دین کے ماننے والوں کے طرف سے دین کا دعویٰ کریں اور پھر اپنے عوام پر اس طرح کے جبرو تشدد کریں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورہ کحف ہے اور بتایا گیا تھا کہ دجالی فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے یہ تفصیلات جو بیان کی جا رہی ہے اور خاص طور پر جو عیسائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے فتنہ دجال سے اسے کیا مناسبت ہے اس بات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک معاورے سے سمجھئے یہ معاورہ بہت مشہور ہے دوسرے کے کندے پر رکھ کر بندوق چلانا بہت مشہور معاورہ ہے اس عقیدے کے وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پر جو خرابیاں عیسائی قوم میں پیدا ہونے والی تھی اور آگے چل کر جو سنگین نتائج اور آنے والے تھے ان نتائج کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے بازابتہ عیسائیوں کا تذکرہ سورہ قحب میں کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ہر دجالی فتنہ جو دنیا میں پلے گا بڑھے گا اور کامیاب ہوگا وہ ان عیسائیوں کی وجہ سے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ سب سے بڑا دجالی فتنہ بینکنگ نظام ہے اور سب سے زیادہ فروغ دینے والے عیسائی ہیں بڑا دجالی فتنہ بے حیائی اور بے پردگی ہے فروغ انہوں نے دیا عیسائیوں نے اور دجال کا جو پہلا قدم ہوگا لوگوں کو پہلا فتنہ یہ ہے کہ لوگ دہریہ بن جائیں اپنے مذہب سے آزاد ہو جائیں پھر ہمارے بڑائی کو تسلیم کریں گے اور آج یورپ میں سب سے زیادہ دہریہ پائے جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں دہریت کیوں آئی یہ دہریت بھی اسی بنیاد پر آئی کہ جب یہ کہا گیا کہ عیسائی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کلیسہ کے اختیارات پر جب لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کی تو لوگ کلیسہ سے بزن ہوئے اور اس قدر بزن ہوئے جیسے کہ میں نے پیچھے بھی اشارہ کیا تھا پہلے یہ کہا گیا کہ شمون کو ہم نہیں مانتے اس کے بعد عیسائی علیہ السلام کا انکار کیا گیا اور بعد میں چل کر پورے مذہب کا انکار کر دیا گیا اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ یورپ کے اندر دہریت فیل گئی اور وہاں ناستک لوگ اپنے مذہب سے آزاز زیادہ پائے جاتے ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں وہ دجالی فتنیں ہیں جس کی بنیاد جس کی بنیاد عقیدہ والدیت ہے عیسائی علیہ السلام کا اولاد مان لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے وحی الہی کافی تھی کہ جو کچھ ابھی چل رہا ہے اور آگے کیا حالات بننے والے ہیں وحی الہی صاحب کو بتایا جاتا تھا اور آپ کی وہ دور رس نگاہ آپ کے خادموں کا یہ حال ہے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ سو سال پہلے کی بتا دیتے ہیں آگے چل کر کیا حالات بنیں گے آپ کی فراست کا کیا حال ہوگا آپ دیکھ رہے تھے کہ اس غلط عقیدے کے نتیجے میں دنیا کا کیا نقشہ بنے گا اور کس طرح دجالی فتنہ عروج پہ آئے گا اس لیے کہ آپ پڑھتے تھے آپ اندر اندر غم میں ڈوب رہے تھے کہ میں جس قرآن کو پیش کر رہا ہوں جس عقیدے توحید کو پیش کر رہا ہوں یہ اس سے قبول کیوں نہیں کر رہے اور آپ کا یہ کرنا اور اندر اندر فکر میں رہنا یہ اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسِكَ عَلَىٰ سَارِهِمْ کہ آپ اپنے پیچھے ان کے پیچھے اپنی جان کو گما دیں گے کھپا دیں گے اپنے آپ کو آپ حلاق کر دیں گے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادَ الْحَدِيثِ اَسْفَا اگر یہ اس قرآن پر یمان نہیں لاتے کیا غم میں آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے میرے محبوب آپ اپنا کام کیجئے اور اگر یہ آپ کے عقیدے توحید کو قبول نہیں کر رہے اور اس غلط عقیدے سے توبہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی محنت کر رہے ہیں آپ اللہ کے باستے ان کے پیشے اپنے آپ کو مت کھپائیے اس طرح مت کھپائیے کہ خود کو حلاق کر لیئے آپ سے ابھی بہت بڑا کام ہونا ہے دین اسلام کی تکمیل ہونی ہے اس طرح آپ گھلا دیں گے اور ان کے پیچھے اپنے آپ کو مٹا دیں گے تو پھر دین اسلام کا کیا بنے گا فَلْعَلَّكَ بَاقِعُنْ نَفْتَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادَ الْحَدِيثِ اَسْفَا شاید کہ اگر یہ اپنے آپ کو کھپا دیں گے اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اس لیے میں نے آج اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے تفصیل پڑھئے کتابوں میں پڑھئے دیکھئے متاثر مت ہو جائیے کہ دنیا کے مذہبوں کے طرح یہ بھی مذہب ہے اس مذہب نے دنیا کے اندر کتنی خرابیاں پیدا کی ہے میں نے تو آپ کے سامنے سرم موٹی موٹی باتیں رکھی ہیں نمونے رکھے ہیں پر حقیقت یہ کہ اس ایک عقیدے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ساری دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اور ساری دنیا کی بے حیائی لا دینی یہ سب اسی ایک عقیدے کی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید میں پختار مکمل رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے دجالی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانہ الحمدلہ سناتے پر